بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی وجہاندہ ٹلیاں کوئی وجہاندہ ٹل ساریاں گلنا چھڑو تو سنو میری گال شہزاد حکیم حضر انتہی افسوس ہوتا ہے مجھے جب کوئی مریض آ کر مجھے کہتا ہے جی ڈاکٹران ساکو جواب ریڈی تھے یہ جواب والی بات میں پچھلے بیس سال سے سوچ رہا ہوں یہ من نے سمجھ نہیں آئی جواب کا کیا مطلب ہوتا ہے بھئے آپ گھر جائیں مریض کے لئے کفن کا انظام کریں ہم نے یہ بندہ جب میرے پاس پہلی مرتبہ پہنچا تھا تو اس کو پڑ پانی ہو گیا تھا یعنی پیٹ میں پانی دل پر برام آ چکا تھا اور گردے بھی کام صحیح نہیں کر رہے تھے اور پانی پڑ گیا تھا پیٹ میں اور ڈاکٹران نے کہا تھا جی بس ساری طرف جواب سمجھو کیلے ڈاکٹران چاہی شو جواب آ دے لیا تے کارڈیا لے جا لیا تو مدرے بول دوائیاں ضرورت ہوتی ہیں ایسے پیشنٹ کو چند دن مدرے بول دیں اس کو یورین بار 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 آئے پانی نکل کے بار جائے کہانی گتم ایک مہینہ پہلے یہ میرے پاس بندہ آیا تھا آج یہ تیسری مرتبہ میرے پاس آیا ہے پندرہ پندرہ دن کی دوائیے لے گیا تھا اور آج یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جی کہاں گیا پانی کہاں گئی تکلیف اور میں آپ ٹھیک جی آپ کا شکریہ دا کرنے ہوں کیوں میں بہت ٹھیک ہیں تو بلکل فٹ ہیں کتہ رانے گھار کس ہیں تیرا جلال پور کیڑی جا تیرا گھار ہے جلال پور کیا نہ آئے تیرا دیکھیں جی حکیم حضرات اگر اپنی کتابیں ٹھیک طریقے سے پڑھ لے نا تو اس میں پڑھ پانی کا بھی علاج ہے لیکن بعد پڑھنے کی ہے بعد علاج کرنے کی ہے ایسے بہت سارے مریض ہیں جو برباد ہوئے پڑھے ہیں کبھی ڈاکٹر ادھر بھیج دیتے ہیں کبھی فلان ٹیسٹ کراؤ کبھی فلان کراؤ بات وہیں آگے رکھتی ہے کہ جی پڑھ پانی ہے جلندر ہے تو جلندر کا علاج نہیں ہے حکمت میں بہت اعلان اس کے پڑھے ہیں ٹاپ کے ٹکے سرن اس کے یہ بندہ آپ ٹھیک ہے شکریہ دا کرنے ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ محنت کریں اور یہ جواب دینے والا سلسلہ نہ مہربانی کریں کونسا ایسا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے آخری دم تک لڑیں آخری گولی تک لڑیں زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں آپ کا کام ہے آپ علاج کریں خدارہ یہ جواب دینے والا ڈرامہ بند کریں کیکہ ہمارے شجابات میں تو ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ اے نہیں بچدائی کو ملتان نشتر داب بنیو میں کیوں نہیں بچدائی کیا تھی گئی کو ایو کو جیڑتوارے سامنے تماشا بیسٹ اپ لگ جی شہزاد حقیم شجابات 0309 ستارہ انچاس ایک سو تیریاسی 0300 تیہتر تئیس 082